میں دن جبک منی زنگرون حالی میں میں نے آٹھ سے دس لاکھ روپے خرچ کر کے مہا کال کا ساون پاو کے پاون بھر پر اتنا بڑا کارگرم کر آتا اس کے بعد میں رات و رات گائب ہو گیا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے اس آگر میں شاید تو ایسی ہستی ہوگی جو مجھے اپنے گھر سے گائب کر سکے لیکن آستی ان کے ساتھ گھر میں ہی پلے گھرنام سنگھ نے بھیوشی کا انجیکشن دیکھئے مجھے رات و رات گائب کروایا میرے بستر سے اس کا قارن بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں شوشل میڈیا پوچھ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں میرا اور لفرید کا کلاک کا میٹر چلنا تھا جو کی لفرید کے کسی جو بھی اس کے ایکس وائزر بائی فرنڈ ہوگا اس میں قبول نامہ لکھا ہے کہ پٹیانہ میں میرے سم مند اس بات کو دبانے کے لیے جب میں نے رنگے ہاتھ لفرید کو پکڑا ہے تیس جلائی کی یہ بات ہے تو گرنام سنگھ نے اس بات کو دبانے کے لیے کیونکہ میری پگڑی کا سوال ہے اور اس آدمی نے تو یہ تک بھول دیا کہ چل کوئی بات نہیں اگر لفرید کیا تو بھی بھوپا لیا ان دور جا کے مو مار لے اس ٹائپ کا وہ آدمی ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائی ہے کہ جب دو ہزار انیس میں میں سگائی توڑ چکا تھا بیس میں اس کے بعد یہ میرے باپ سے کیوں لگی رہتی تھی ان کو یہ بات اچھے سے پتا تھی کہ منی گرون ایک صاف چھوی کا آدمی ہے ہم ساگر میں اس کا کچھ نہیں کر سکتے ایک مہیلہ پٹواری کے چکر میں بھی ان نے میرے اوپر کیس کیا تھا تھانے میں ایف آئی آر کری تھی دینید باسکر پیپر میں بھی نکلوایا تھا فکرنام سنگھ نے معافیہ مانگی تھی اب آپ یہ سمجھئے کہ یہ آدمی کس نیس پروتی کا آدمی ہے اس کے پاس اسپدال چلالے کا لائسنس نہیں ہے دگری والا شناف نہیں ہے بلڈ ٹیسٹ کی پیتھلوجی کو کرواتا ہے وہ اس کا لائسنس نہیں ہے دوائیاں بیجتا ہسپدال میں اس کا لائسنس نہیں ہے یہ کون مینیج کرتا تھا سرکار کس کی آپ لوگ جانتے ہو اس کے بعد بھی فکاس گپتا نام کا ایک آدمی ہے جو جو کھرائی کیومیٹر میں آگیا آیا تھا لفافے لے کے جاتا تھا میں نے کیا نہیں کیا اس کے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ سے لے کے اس آدمی کے ارکیس میں پٹا لیں اور لپریز نے کیا کیا میرے ساتھ مل کے گرنامزن کے ساتھ مل کے کیا کیا میرے خلاف آپ لوگ اندازہ لگائیے کئیوں کو بولتے ہیں بدیش کیا ہے کئیوں کو بولتے ہیں کہ اس کا موں میں علاج چل رہا ہے کئیوں کو بولتے ہیں کہ وہ ریاب سینٹر میں ہیں اگر ریاب سینٹر میں ہوتا تھا ایسی حالت ہوتی جب میں نے ویڈیو پوٹ ڈالی ہے ویس بک پہ اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اگر پتی رات و رات گائی ہو گیا آپ دنیا کو بتا رہے ہوگا کہ اس کا موں کا علاج چل رہا ہے دلی میں ایسا کونسا اسپطال ہے دنیا کا جہاں فون نہیں پہنچتا جہاں پتی نہیں ہوتی میں مرتے مرتے وہاں دن کاٹ رہا تھا اور اس کو گرنام سنگھ اور ترپوتک اور خود میرے سسر کے پاس پٹیانہ چھوڑ لگا تھے چار اگست کو اور اس کے بعد اگر پتی کمبیر ہوتا تو یہ شوشل میڈیا پہ فوٹو میں ڈالتی اپنی انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ پہ جو ان لوگوں نے میرے ساتھ سادش کری ہے نا اور مہاکال کی بھکتی نے جو میرا ساتھ دیا ہے وہ تو ہو کے رہے گا اور کل میرے طلاق کے بیان ہیں اور قسمت والی لڑکی تو یہ ہے کہ ابھی میں نے اس کا لکھت لکھا جو کا جو ہے کوٹ کے سامنے پیش نہیں کیا یہ راجی نامہ سے جو طلاق یہ مجبوری میں کر رہی ہے نا کیوں یہ بھی بتا لوں کہ ٹیبل کے نیچے پچاس لاکھ روپے گرنام سنگھ دے چکا ہے اس کے سسر کو اب میرے میرے سسر کو میری آپ لوگ بات سنی ہے کل بیان ہونے کے بعد شانتی سے یہ عورت اپنے مائی کے چلیا ہے ورنہ اگر ان لوگوں نے میرے ساتھ کچھ کیا کیونکہ گرنام سنگھ ہمیشہ بولتا ہے کہ میں اس کو رکھ رہا ہوں میں اس کو رکھ رہا ہوں تو لیکل گھر سے بار جبکہ آپ نے اس ریکارڈنگ میں سنا ہے میرے سسر کی کہ ہم نے لڑکی تیرے ساتھ شادی کر لی تھی گرنام سنگھ کے ساتھ نہیں اور میرے سسر کو سب پتا ہے آپ ایک بات یہ بتائیے کہ جب لڑکی کے باپ کو اتنا پتا ہو ایک سال سے اس کے بعد وہ لڑکی کو لے کے نہ جائے ان کے گھر میں ہگنے موتنے کو جگہ نہیں ہے اور میں کوئی پاگل آدمی نہیں ہوں اگر میں پاگل آدمی ہوتا تو میرے ایک خون پہ جیسے یا آدمی اس کارگرم میں شامل نہیں ہوتا ان لوگوں نے میرے کو مارا پٹوایا کہ اس بات کو دوانے کے لیے گرنام سنگھ اور لپریت نے وہ تو دھنے بھاگ ہیں کہ میں کیسے بہار آیا ہوں اور کسی کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرے گھر آگے میرا پچھوڑا اور میری چھاتی دیکھ لینا ارر مہادیو